اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ ساید احمد علی جیاد آپ کی خدمت ہے حاضر ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل یہ ہے پاکستان دیکھیں لاکھوں کرو دردو صاحب حسد محمد صفا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر آئی جی صاحب نے سی ایم میں مریم نواز صاحب کو پھنس ہا دیا ہے اور یہ پھنس ہی لمبی ہے دیفنیٹی اس کے مطلق میں کوئی بتاؤں گا کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ یونی فارم کا معاملہ ہے مگر میں نے کسی ٹیکنیکل وے کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے ساتھ میں نے تجزیح آپ کے ساتھ ایک کرنا ہے میرے ایک دو سوال ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ اور حکام بالا کے ساتھ سوال پر مریم نواز صاحب اسے کرنا ہے اور اترکہ میں بات کرو تو علی مین گھنڈا پور صاحب نے ایک ایسی سٹیٹ پر دے دیا ہے واپسی کا رستہ اللہ نے چھوڑا اپنے لی یا نہیں چھوڑا ہے ایک بڑا سوال ہے رانہ سنالہ اور حرم دستگیر ایک دوسرے کے آپوزٹ آیا ہے دونوں لیگی لوگ دونوں اس وقت ہارے ہوئے ہیں مگر کسی وقت میں اگر دو در اٹھارہ میں دیکھ لے جائے تو یہ بہت ایک بڑا نام تھے نون لیگ کی پیشان تھے آج کیا کر رہے ہیں آپ کو سب ڈسکس کروں گا مریم نواز صاحب نے کل ایک جو چونک کے اندر ہے خواتین کی پاسیور پریڈ تھی اس کے دنوں نے شرکت کی اور یونی فارم پینا سپائی کی وقت دی افسر کی ٹیپ اور آرمی کا والوں کے شوز پینے ہوئے تھے اور اچھا کمبینیشن کا بان رہا تھا اور ان کو خصوصی طور پہ آجی عثمان صاحب نے ایک سٹک بھی دی اس کے بعد معاملہ بڑا گرم ہوا اور اس وقت جو کمنٹس ہیں جو معاملات ہیں وہ میں ادھر بیان نہیں کروں گا کچھ ایتھکس ہوتے ہیں اس ایتھکس اندر رہا کے بات کو کرنا چاہیے تو مرگم نواز صاحبہ نے یونی فارم پینا ہو حالانکہ کوئی بھی سویلیہ نہیں پہن سکتا حریم شاہ تحریکن صاحب کے دور کے اندر وہ جا کے بیٹھی شاہ مہود کرشید صاحب کے آفیس میں گئی جہاں بے وزیریادم پاکستان بیٹھتا ہے اس کو کون وہاں پہ لے کے گیا اس نے اس کو کس طرح دروازے کو خیٹ کیا وہ بھی بائیس شرمندگی تھی پاکستان یہ تحریکن صاحب کے اس وقت شیخ رشید بھی تھی شاہ مہود کرشید بھی دروازے کو تھوڑا مار گئی اور ادھر ڈی سی آفیس کی ایک ہے نو شخص ڈی سی آفیس کی چیر پہ بیٹھ گیا اس کے گینس ایف آئی آر ہو گی تو پاکستان کے ندر جس کی لٹھی اس کا بھیلس ہے انفارشننٹی مگر اگر میں بات کرو مریم نواز صاحبہ کی تو مریم نواز صاحبہ نے کل یونی فارم پینا اس سے پہلے ایک نوجوان لڑکے نے پہنا اس کے پر بھی ایف آئی آر ہوئی تو ایک شور مچا کہ آپ کو مریم نواز صاحبہ نے بالکل غلط کی ہے یہ یونی فارم اہم ہے نہیں کہ جس کا دل کرے اس کو پہلے تو یہ ایک غلط کام ہے ہم آپ کے گینس مقدمہ درج کرویں گے معاملہ دالت کی زیادہ گیا مگر پولیس ٹرپارمنڈ نے ایک نوٹیفکیشن عویزہ کروایا وہ منظر عام پہ ہے جس پہ لکھا ہوئے کہ تیس چنوری دوہزار چوبیس کو ایک بلکو یا اس یونی فارم کے سارے رولز کو پڑھا گیا تو اس میں دیکھا گیا کچھ ترمیم کی ضرورت ہے تو یہی آجی ڈاکٹر عثمان صاحب آپ جانتے ہیں ان دنوں میں ملاقاتیں چل رہی تھی مریم نواز صاحبہ سے ابھی لاکھیندہ پاکستان میں ہوا وزارتے وزیر داخلہ جو ہے اس وقت سین محسنہ نکوی صاحب یہ اس وقت ملاقاتیں کر رہے تھے چیز سیکٹری صاحب ملاقاتیں کر رہے تھے تو اس وقت ان دنوں کے اندر جو ہے یہ ایک بل سامنے آیا ہے ایک نوٹیفکیشن سامنے ہے جس میں تیس چینل دوزار چوبیس کے یہ بات کی گئی کہ کوئی بھی گورنر یا کوئی بھی وزراء اللہ جو ہوتا ہے وہ پولیس کی یونی فارم پہن سکتا ہے معاملے کو کور تو کیا گیا ہے معاملے کو ڈھامپا تو کیا ہے مگر میرا یہاں پر سوال یہ بنتا ہے جائے وائجی صاحب ہوں یہ مریم نواز صاحبہ ہوں اس سے پہلے جنگے تیس چینل سے پہلے کیسے یونی فارم نے پہنا اور تیسے یونی کو یہ نوٹیفکیشن جو آپ نے پاس کیا ہوا تھا اس کے بعد فرسٹ ہے مریم نواز صاحبہ پہنچ نے پہنا ہے اور مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پراپر ایک پری پلاننگ تھی پری پلانڈ ایک جو ہے وہ کام تھا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں یا آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں یا میں ٹھیک ہو سکتا ہوں یا آپ غلط ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے اس پہ گوم آپ سے جواب مانگ رہی ہے علی مین گھنڈاپور صاحب کسی طرف کے مطاجر امران صاحب سے صاحب ان کی چوتھی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد چیلیس من کی ملاقات تھی اخوال بھی میں نے اپنے سے ڈسکس کی اب اس کے بعد علی مین گھنڈاپور صاحب کی باڈی لینگویج ان کے جیسٹر ان کے فیکل ایسپریشن آئیک ان کے ہاتھ چیز کے اندر ایک بڑی جو ہے وہ تبدیلی نظر آئی ان نے کہا جی ہم اپنا حق لیں گے حق لینے کے لئے ہم اسلامباد پہ آنا پڑا تو ہم اسلامباد پہ آنگے اسلامباد میں اپنا قبضہ کرنا پڑا اسلامباد پہ قبضہ بھی کریں گے اگر ہم عمران خان کو چھروانا پڑا تو ہم عمران خان کو چھروائیں گے بھی یہ علی مین گھنڈاپور صاحب کرنٹ چیز منسٹر کے پی کی حیبر پختون ہوا یہ بات کہہ لے کہ ہم بلکل ان نے کہا جی میرے سلامباد آ رہے ہیں تو آپ آ کے دکھائیں تو ان نے کہا جی سفا میں آنگا اور میں دیکھتا ہوں مجھے کس طرح کو رکھتا ہے اس کے لئے ایک بڑی سٹیٹمنٹ پتہ نہیں انہیں نے کس اب ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ ایک بلائنٹ جو ہے اب اس کا انسر ہے تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ نو مہی کیوں ہوا ہے وہ کس نے کروایا کیوں ہوا انہیں کہا اگر میں یہ بات بتاؤں گا اگر میں موں کھولوں گا پھر میں یہ بات بتا دوں بہت 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 لبی جائے گی انہیں کہا نو مہی سے پہلے میں کچھ اور تھا یعنی کہ وہ کہنے کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ نو مہی سے پہلے ان کے تعلقات ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں ساتھ ہوں گے مقتدرہ کے لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو علی مین گھنڈاپور صاحب یہ بات کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں میرا حال ہے کوئی بات بھولی نہیں بہت بھاری بات بھی ہے وہ کر دی ہے ہلکی بات لی ہے قرم دستگیر صاحب وہ کہتے ہیں مگر رانا سنوالہ صاحب یہ بات کیا چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب بیٹھنا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے لیے مگر عمران خان نہیں بیٹھتا مذاکرات کے لیے تو رانا سنوالہ صاحب مجھے کیوں لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاملے کو ریکانسلیٹ ہونا چاہیے معاملے کا حال نکلنا چاہیے معاملے کی مفہمت ہونی چاہیے کیونکہ شاید انہیں نظر آ رہا ہے کہ جب تحریکن صاحب کی گورنمنٹ آئے گی تو شاید ہمارے ساتھ اس سے بھی بری ہوگی ہے آپ کا سمجھتے ہیں مجھے لازمی کانورتی شیئر کے لئے آپ کی یوٹیو پسند آئے تو اپنے کارجان کو لائک سبسکرائب اپنے دوست ساتھ شیئر کر لیجئے گا میں ایک شروع دکلی ہوسٹ کو اپنے جاندی کی اڈالا پر کھانی ناس روح